کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی جائز صورت اگر میں کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوں اور اس میں اصل پیمنٹ ہی ادا کر رہا ہوں کوئی نہیں دے رہا تو کیا اس کا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں زیشان صاحب آسٹیلیا سے جناب زیشان صاحب کریڈٹ کارڈ میں اگرچہ آپ سود لگنے سے پہلے بینک کو پیمنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا کرتے ہیں تو سود دینے کا گناہ تو آپ کو نہیں ہوگا لیکن سودی ایگریمنٹ تو کر لیا نا آپ نے جب آپ بینک سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو آپ کا پہلے سے یہ بینک سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پی پیمنٹ نہیں کی تو میں اضافی رقم دوں گا یہ ایگریمنٹ بھی ناجائز ہے لیکن یہ اتنا ناجائز نہیں ہے جتنا بقاعدہ سود دینا ناجائز ہے تو اس لئے علماء نے دونوں کو اپنے مقام پر رکھا ہے اب فتوہ یہ ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے بغیر شاپنگ کرنا ناممکن ہو یا مشکل ہو تو پھر تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہوگا بشرت ہے کہ سود لگنے سے پہلے آپ بینک کو پیمنٹ کر دیں لیکن اگر کریڈٹ کارڈ کے بغیر بھی آپ آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی خاص پرابلم نہیں ہے یا پیسے چھن جانے کا کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں ہے تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناجائز ہوگا اگرچہ آپ سود ادا نہ کریں کیونکہ ایگریمنٹ آپ سودی کر چکے ہیں تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مجبوری میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال یا مجبوری سے مراد کوئی مشکل ہو تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے اور اگر مجبوری نہ ہو تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے اور سود دینا تو بہرحال حرام ناجائز ہے موسیقی موسیقی